یہ دیکھیں یہ کیا ہے اللہ ایسا ہی ہے اور اللہ سے زد کیا ہے اس کی انسان ایسا ہی ہے نا اب غور کیجئے اللہ کیا ہے اللہ جو ہے اللہ ہے سبحان ایسا ہی ہے اور انسان ایسا ہی ہے افر ٹھیک ہے مطلب کیا ہے کہ اللہ جو بھی کام کرے گا اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا یعنی اس سے صرف وصرف اصلاح ہوگی اور انسان جو بھی کام کرے گا اس سے فساد ہوگا ٹھیک ہے نا لیکن آپ اصلاح اور فساد کے لئے کوئی عمل کیا تھا یہ راب کا جو عمل ہے وہ اس میں کسی قسم کی خامی خرابی ہوگی نہیں ٹھیک ہے نا جو انسان کا عمل ہے اس کا نتیجہ کا نکلے گا اس سے فائدہ بھی ہوگا اور نقصان بھی ہوگا لیکن راب کا جو عمل ہے صرف اور صرف فائدہ ٹھیک ہے نا بہت سمجھا رہی بھی نہیں آ رہی اب ہوتا کیا ہے جب تک آپ جو اور کریں ادھر ادھر صرف ہے ہی یعنی کہ یہ کیا ہے طیب ہے یعنی ادھر یعنی کہ ادھر منفیت کا تصور ہی نہیں ہے خرابی کا تصور ہی نہیں ہے راب کتاب خرابی کا تصور ہی نہیں ہے ادھر جو ہے وہ ہے ہی یعنی کہ نیگٹیوٹی کا ادھر تصور ہی نہیں ہے یہ جو ہے یہ یہ سائیڈ ہے یہ نیگٹیوٹی سے ہائی پاک یہ یعنی کہ خالص ہے ہر طرح کے عیب سے پاک ٹھیک ہے نا ادھر ادھر اس کی زید ہے خبیص صرف اور صرف ایوب ٹھیک ہے نا اب ہوتا کیا گور کریں جب تک آپ انسان ہیں تو آپ کے خاتے میں گور کیجئے گا کیونکہ ہر عمل کا فائدہ اور نقصان بھی ہے ہر عمل کا فائدہ اور نقصان جب تک آپ انسان ہیں تو آپ کے خاتے میں کیا ہوتے ہیں آپ کے خاتے میں دو چیزیں ہوتی ہیں سیاد اور حسنات حسنات ٹھیک ہے جی حسنات کے اب حق دار نہیں لیکن سیاد بھی ہوتے ہیں حسنات بھی ہوتی ہیں حق دار آپ اس کے نہیں کیوں حسنات کا حق دار کون ہے حسنات کا حق دار رب ہے سمجھا نہیں آرہی تو یہ حسنات یہ ٹریول کر دی یہ ادھر چلی جاتی ہیں ابھی سمجھا رہی نہیں آرہی کیوں رب جو ہے وہ المحسن ہے سمجھا رہی ابھی بھی نہیں آرہی راب کیا ہے المحسن یہ ظالم فساد کرنے والا سمجھا رہی نہیں آرہی محسن اب حسنات ادھر ٹریول کیسے کرتی ہیں یہ ٹریول ہے کیسے کرتی آپ مثال کے دو پر پہلے انسان تھے تو آپ پر 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 میں کیا ہے سیاد بھی اور حسنات بھی ہیں سیاد بھی اور حسنات لیکن جب آپ بنتے ہیں اللہ رب بن جاتے ہیں فطرت بن جاتے ہیں تو نتیجہ کا نگہ جب آپ جب ادھر آئے ادھر آئے تو آپ ادھر آئے دیکھیں سیاد اور حسنات دونوں چیزیں لے کر آئے دونوں چیزیں لے کر آئے سمجھا رہی یہ دونوں چیزیں لے کر آئے ادھر اب ادھر یہ جو سیاد یہ تو اگزیسٹ نہیں کرتی تو کیا ہوگا ہوگا یہ کہ یہ ادھر سے گور کی جگہ آپ ادھر تو آگے سیاد اور حسنات ادھر تو آپ آگے ہوگا یہ گور کی جگہ ہوگا یہ کہ ادھر سے حسنات جو ہیں وہ ادھر آئیں گے ان کو کاؤنٹر کریں گے سیاد جو ہیں وہ ادھر آ جائیں گے سمجھا رہی ادھر سے حسنات ختم ہو جائیں گے سمجھا رہی بیو نہیں آ رہی یعنی اللہ کا حق اللہ کو مل جائے گا اور جو اس شریک ہے اس کا حق اسے ملے گا کلیر ہو رہا بیو نہیں ہو رہا یعنی سمجھا رہی جب آپ یعنی اللہ بنتے ہیں رب بنتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ ہر الموسن ہیں آپ احسان کریں گے اور اگر گور کیجئے اگر آپ زبان سے دعویدار ہے اس کیٹیگری کے زبان سے آپ اس کیٹیگری کے زبان سے دعویدار ہیں لیکن آپ کے اندر کوئی بھی چیز ایگزیس کرتی ہے اس کیٹیگری کی تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مثال اللہ کیا ہے آپ آپ اپنے وجود کو دیکھیں آپ کا جو اپنا وجود ہے کہ ہاتھ یہ ہاتھ مار کر پکڑا ہاتھ پہلے کہتے ہیں مجھے مار کر مجھے پہلے قیمت دے ہاتھ نوالہ پکڑے موہ میں ڈالتے ہیں ہاتھ پہلے کہتے ہیں وہ موہ پہلے قیمت دے پھر نوالہ دوں کرتے ہیں احسان کرتے ہیں کسی معافضے کے اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے بات سمجھا رہی ہے بھی بھی نہیں آ رہی کلیت ہو رہا بھی بھی نہیں ہو رہا کسی قسم کا لالچ بالکل نہیں یعنی کہ احسان کہتا ہے جیسے آپ کوئی بھی کام اپنے لیے کرتے ہیں غیر کے لیے نہیں کرتے تو جو بھی اس کیٹیگری کے دعویدار ہیں اگر اور دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں وجود کے اندر کوئی بھی اوزو اگر تکلیف میں ہے تو کیا وجود برداشت کر پیتا اگر پاؤں جو ہے اس کو کیچڑ لա گیا آپ برداشت کریں گے ہاتھ برداشت کریں گے وجود کا کوئی بھی ست تکلیف میں ہے وجود برداشت کرے گا دوسرے اعضاء برداشت کریں گے بتائیں نا نہیں برداشت کریں گے اب اگر آپ زبان سے دعویدار ہیں میں بھائی اس کیٹیگری میںやって ہوں میں تو اللہ ہوں میں تو رب ہوں میں تو فطرت ہوں سمندر سے کترہ الگ ہوا تو میں دوبارہ سمندر میں میں تو چلا گیا لیکن عمل سے اب یہاں بھی قیمتیں فائدہ نقصان تو الگ ہے میں الگ ہوں سمجھا رہی ہوئے بھی نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں آپ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ اللہ تو ہیں ہی نہیں آپ فطر تو ہیں نہیں آپ رابط تو ہیں ہی نہیں آپ نیچر تو ہیں ہی نہیں کلیر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا آپ ادھر آتے ہیں ادھر آتے ہیں وجود یہ جو آپ کا وجود ہے اس وجود میں یعنی جو مومن ہیں اپنا وجود ہے مومن ان میں سے کوئی مومن تکلیف میں ہے اور آپ موجیں کر رہے ہیں یاشنیاں کر رہے ہیں طرح طرح کا کھا رہے ہیں ذائقے لے رہے ہیں موجیں کر رہے ہیں آپ کو پروائی نہیں تو آپ کیا ہیں کہ آپ مومن ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں میں مومن ہوں اور آپ اپنے وجود سے غافل ہوں آپ کا وجود جو ہے دوسرا مومن جو ہے وہ تکلیف میں ہو رہا آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے ایسا کیسے ہو تو تک ہے کیا اللہ یعنی کہ اللہ جو ہے وہ سبحان نہیں ہے اللہ ظالم ہے اللہ لا پرواہ ہے کلیر ہو رہا بھی بھی نہیں ہو رہا تو یہ چیز ہے جب آپ پہلے مرہ لے میں مشکل کا انتخاب کریں تو نتیجہ کا نکر نتیجہ آپ کے اندر این آ رہی ہے گور کریں این اللہ آ رہا ہے آپ کے اندر اللہ کے این کیا یہ ہے این ٹھیک ہے نا این اور یہ کیا ہے این اپنی ذات میں این اس کی زد جب این آتی ہے تو این نکل جاتی ہے سمجھ رہی نہیں آ رہی یہ افو افو کا مطلب ہے این فے ہو رہی ہے این داغل ہو رہی ہے این اس وجود کی صورت اختیار کر رہی ہے جب این اس وجود کی صورت اختیار کرے گی تو جو این ہے وہ نکل جائے گی اب اگر آپ یہ دعوت کر رہے ہیں کہ بھائی میں زبان سے آپ کہتے ہیں میں افو و غفر ہو رہا ہوں اور عمل میں ہو ہی نہیں دے تو دوگا کس کو دے رہے ہیں زبان سے آپ کہتے ہیں میں تو افو ہو رہا ہوں افو کا مطلب کیا؟ افو کا مطلب بھائی این جائے افو ہو رہی ہے آپ جو ہیں وہ این بن رہے ہیں آپ کے وجود میں این آ رہی ہے رب آ رہا ہے فطرت آپ اللہ بان رہے ہیں اور ایسا کیسے ممکن آپ اللہ بنے تو پھر بھی آپ ظالم ہوں آپ اپنے وجود جو دوسرے مومن ہیں ان سے غافل ہوں بات سمجھا رہی بھی بھی نہیں آ رہی کلی اور ابھی بھی نہیں ہو رہا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہے نتیجہ کیا ہے اس کا نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آپ جھوٹے ہیں آپ جو اپنی طرح سے یعنی کہ جو دعویٰ کر رہے ہیں آپ نے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ کسی خوش فہمیوں میں بتلا ہیں کریئر ہو رہا ہے ابھی نہیں ہو رہا تو بہرحال چیز یہ ہے کہ یہ پہلا مرحلہ جو ہے اس میں اگر آپ انتخاب کرتے ہیں مشکل کا تو پھر آپ کے حصے کی پیچھے کہہ رہا جاتی ہے پیچھے آپ کے حصے میں صرف صرف آسانی جاتی ہے اور آج جو مشکل ہے اس سے کیا کیا جا رہا ہے آپ کو افو و گفر کیا جا رہا ہے آپ کے اندر سے جو سیات ہیں وہ نکالی جا رہی ہیں آپ کے اندر سے این انسان نکالا جا رہا ہے انسان کیسے نکلے گا ذہری بات ہے آپ کے اندر اللہ انسٹال کیا جائے گا تو افو کسے کہتے ہیں افو کسے این کا انسٹال ہونا افو کسے کہتے ہیں انسٹالیشن کرنا سمجھے رہی نہیں آرہی جب این انسٹال ہوگی تو اگر این جو آٹو بائٹکلی نکل جائے گی کیوں ایک جگہ میں ایک وقت میں ایک ہی رہ سکتا ہے جگہ اتنی ہے کہ اس میں یا تو این رہ سکتی ہے یا گھن رہ سکتی ہے اگر این آئے گی تو اگر این کو باغنا بڑھے گا کیوں گھن این کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے صحیح کریئر رہ بھی بھی نہیں ہو رہا